ہیمسٹر کومبیٹ ڈیلی سائفر اور ہیمسٹر کومبیٹ ڈیلی کومبو یہ ڈیلی اپ ڈیٹ ہو رہی ہوتی ہے اور ڈیلی یہ چینج ہو جاتی ہے اور آج کا جو ہیمسٹر کومبیٹ کا ڈیلی سائفر ہے اور کومبو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو ہیمسٹر کومبیٹ کا ڈیلی سائفر اور کومبو اگر آپ انلوگ کر لیں گے تو آپ کو ساٹھ لاکھ کوئنز ملیں گے اور اس کے لیے ہم پہلے اپنا چارٹ آن کر لیتے ہیں اور ڈیلی سائفر پر کلک کریں گے تو یہاں پہ ہمارا جو آج کا لفظ ہے وہ ہے ویل اور اس کے لیے بھائی جان سب سے پہلے آپ کو و پریس کرنا ہے اور و کے لیے آپ کو ایک ڈاٹ ہے پھر ایک لمبی لائن ہے اور پھر دوسری لمبی لائن تو یہ میں جلدی جلدی کر لیتا ہوں تو آپ اس کو اوپر چیک کر لیں ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا کوڈ جو ہے وہ کریک ہو چکا ہے اس کے بعد جو اگلے پچاس لاکھ کوئنز ہیں وہ آپ کو ملیں گے ڈیلی کومبو میں اور ڈیلی کومبو میں اگر آپ آتے ہیں تو اس میں آپ کو تین کارڈ ان لوگ کرنے ہیں تو اس میں پہلا کارڈ آپ کو سپیشل میں ملے گا سمی فائنل انگلینڈ ورسز نیزلینڈ اس کو کلک کریں گے اس کو گیٹ کریں گے تو یہ ہمارا کومبو کا جو پہلا کارڈ ہے یہاں پہ ان لوگ ہو جائے گا اس کے بعد دوسرا کارڈ جو ہے ہمارا اس کے لیے مارکٹ میں جانا پڑے گا مارکٹ میں جا کے اس کارڈ کو ان لوگ کر لیں کے لیے ہمیں مارجن ٹریڈنگ ایکس تھرٹی جو ہے وہ کارڈ چاہیے تو اس سے پہلے ہمیں لیگل اپینین جو ہے نا اس کا لیول سکس کو جو ہے وہ ان لوگ کرنا ہے اس کے لیے ہم لیگل میں آ جاتے ہیں اور یہاں پہ لیگل اپینین آپ کو نظر آئے گا اس کا یہ آپ نے اور اس کا جو لیول 6 ہے وہ اپنے انلوک کرنا ہے اس کے بعد دوبارہ ہم مارکٹ میں آ جائیں گے اور یہاں پہ ہم مارجن ٹریڈنگ x30 یہ دیکھیں ہمارا انلوک ہو گیا ہے اس کو اب ہم کریں گے اور یہاں پہ ہمارا جو دوسرا کارڈ ہے وہ بھی ہمارا انلوک ہو جائے گا اور ڈیلی کومبو کو جو تیسا کارڈ ہے وہ ہمیں ملے گا ویب 3 میں ویب 3 میں یہ جو کارڈ ہے اس کا نمہ ہے اوریکل اور یہ دیکھیں یہ پہلی لاؤکڈ ہے تو اس کو انلوک کرنے کے لیے پہلے ہمیں ویب 3 انٹیگریشن لیول 5 اٹین کرنے پڑے گا تو اس کے لیے ہمیں مارکٹ میں جانا پڑے گا لیکن مارکٹ میں جب ہم ویب 3 انٹیگریشن کی طرف آتے ہیں تو یہ بھی لاؤکڈ ہے تو اس کے لیے ہمیں انٹی منی لانڈرنگ لیول 8 کو حاصل کرنا پڑے گا اور انٹی منی لانڈرنگ کے لیے آپ کو لیگل میں آنا پڑے گا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا چھے لیول ہوا ہے اس کے جو لیولز ہے وہ اچیو کرتے ہیں اس کے بعد ہم مارکٹ میں دوبارہ واپس آئیں گے اور وہاں پہ جو ویب 3 انٹیگریشن ہے اس کو انلوک کریں گے اور اس کے لیولز انلوک کرنے کے بعد ہم دوبارہ ویب 3 میں آئیں گے اور یہاں پہ اوریکل والے کو ہم انلوک کریں گے اور اس طریقے سے ہمارا کومبو کا جو تیسرا کارڈ ہے وہ بھی ہمارا انلوک ہو جائے گا اور ہمارا تیسرا کارڈ بھی انلوک ہو چکا ہے اور ہمیں پچاس لاکھ کوئن جس میں مزید مل گئے ہیں ٹھیک ہو گیا گئیس تو اس کے جاتے ڈیلی کومبو ہے اور ڈیلی سائفر کو آپ کو ڈیلی اپ ڈیٹ کرنا پڑتا ہے اور اگر ان کا ائر ڈروپ ہوگا تو اس میں یہ ایکٹیویٹی بھی دیکھیں گے کہ اس ایکٹیویٹی ہوئی ہے کیا اس نے ساری ایکٹیویٹیز کو سارے ٹاسک کو پرفارم کیا یا نہیں کیا اور بہت سارے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کام کرے گا یا نہیں کرے گا تو اس کا تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا لیکن اگر انہوں نے ائر ڈروپ کرنا ہے اتنی بڑی کمیونٹی ان کی بان چکی ہے تو کمیونٹی کی طرح سے کافی پریشر ہوگا تو ان کو ائر ڈروپ جو ہے وہ کرنے پڑیں گے اور کمیونٹی کو ریوارڈ دینا پڑے گا اگر انہوں نے آگے چلنا ہے اور باقی اگر آپ کے پاس فری ٹائم ہے اس کو آپ کر سکتے ہیں اور کچھ ہی دنوں میں آپ کے جو لیولز ہیں وہ بھی بڑھتے جائیں گے اور میرا اب اس ٹائم لیجنڈری پہ پہنچ چکا ہے